ساتھ وفی کل ساتھ ولین وحافظن وقائدن وناسرن ودلیلن وائنا حتی تسکنہو ارزکا تاون وطمتے ہو فی حتویلا دعا بہو مالک این بانیان کس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائیں ان کو رزق کے وسیعہ تا فرمائیں اللہمہ صلی اللہ محمد درشبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے میں اپنی مجلس کا آغاز مولا حسین کی نام سے کر رہا ہوں میں کہنا ہوں درشبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے مجھے مراج ہو جائے رزق دینا جو بند کر دے کر بلا والے دنیا دانے دانے کو موکاج ہو جائے جھک گئی اسی لئے لکڑی پہ جبین فطرس اب ہر کوئی مولا حسین کا ذکر کرتا ہے تو میں ابھی مولا حسین کا ذکر کر رہا ہوں میں کہنا ہوں جھک گئی اسی لئے لکڑی پہ جبین فطرس اسے معلوم تھا کہ لکڑی میں ولی رہتا ہے اور ماتمی سینوں سے بیمار کو ملتی ہے شفاق کیوں دل کے جھولے میں حسین بن عالی رہتا ہے معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین کل دو برس لوعاب رسالت کی شکل میں قرآن چوز چوز کہ پلتا رہا حسین میں کربلا میں گیا تھا مولا حسین کی ذری سے مولا عباس کی ذری سے مولا علی اصر کی ذری سے مولا علی اکبر کی ذری سے سب کی ذری سے یہ مور لگی ہے اس ربائی پہ تو میرا جی ہے کہ میں آپ کو بھی وہ ربائی سنا دوں میں کہا ہوں یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو مدہت مرتضی کی سزا دو مجھے آپ سب مولا علی کے ملنگ ہیں تو آپ کی طرح ایک اور ملنگ تھا جو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت علی 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 کرتا تھا ایک دن بعد شاہی وقت میں اسے پکڑوا لیا کہا میسہ میں تمار تو ہر وقت علی علی کرنا چھوڑ دے پذول کرتا ہے تو میسہ میں تمار ان کا مینا کی دشمن علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی کہتا ہے یہ زبان کٹ دو جسم جان کٹ دو مدہت مرتضی کی سزا دو مجھے میرے ساتھ رہی ہے گا تب ہی آگے والا جملہ کہوں گا میں کروں یہ زبان کٹ دو جسم جان کٹ دو مدہت مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہی نجف سے روگوں گا نہیں چاہے سوبر سولی پہ چڑھا دو مجھے ٹکلے ٹکلے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے جب میرے جسم کی راک بن جائے نہ جاہلو تو پھر شوق سے ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن کی نہیں بلکہ صبح ماشر تلق جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ حلالی میں والی کا وعدہ رہا یا علی آلی آلی کی سنا آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان الروجین بسم اللہ الرمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاس محمد صلوات امہ بادو فقط قال اللہ تعالی والتبارہ في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرمان الرحیم القرآن مالین وعالین مال قرآن صلوات قرآن علی کے ساتھ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رسول عربی کہہ رہا ہے جو اپنے ہونٹوں کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتا جب تک اللہ نہ کہے دوستو ازادارو قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن سامد ہے علی ناطق ہے قرآن سامد ہے علی ناطق ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے علی والی کوثر ہے قرآن ورسہ ہے علی بارسہ ہے قرآن لا رت بن ویاب سن اللہ فی کتاب المبین ہے علی امام المبین ہے دوستو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پایا تو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں یہ میرا رمال ہے یہ میری مال کیا تھا ہے یہ مجھ سے افضل نہیں میں اس سے افضل ہوں تو قرآن کا وارث بھی وہی ہونا چاہیے جو قرآن سے افضل ہوں اگر حسول عربی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب دیکھئے زندگی کے ساتھ موت گوہ ہوتی ہے اسی طرح حضرت آدم ہاتھی بن کے آئے حضرت شیش گوہ بن کے آئے حضرت نوح ہاتھی بن کے آئے حضرت سام گوہ بن کے آئے حضرت موسیٰ ہاتھی بن کے آئے حضرت حارون گوہ بن کے آئے جب سلسلہ جلتا ہوا عیسہ تک پہنچا مالک کی آواز آتی ہے عیسہ تو اکیلا رہ گیا ہے پرتے میں غیب ہو جا عیسہ غیب ہو گیا اتر سے سلسلہ محمدیہ چلاؤ حضرت محمد مصطفیآ غواہd بن کیا ہے علیہ مرتضیؑ غواہد بن کیا ہے حسن مجتبہ غواہد بن کیا ہے حسین علیہ السلام غواہد بان کیا ہے زینولہ بیدین غواہد بن کیا ہے محمد باکر غواہد بن کیا ہے محمد باکر ح mism لائدی بان کیا ہے موسیٰ قاظم حادی بن کے آئے علی رضا حادی بن کے آئے محمد تک کی حادی بن کے آئے حسن اسکری گواہ بن کے آئے جب سلسلہ چلتا ہوا مادی تک پہنچا مالک کی آواز آتی ہے مادی تو بھی اکیلہ رہ گیا ہے پرتے میں غیب ہو جاؤ اب مادی بھی غیب ہو گیا آؤ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے خالق ادھر عیسیٰ کہلہ ہے ادھر مادی اکیلہ ہے ادھر مادی اکیلہ ہے ادھر عیسیٰ کہلہ ہے مالک یہ وجہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو مالک کی قینات کی آواز آتی ہے اے قاظم نکی جلدی نہ کہیں ذرا سوئی تو صحیح ہے جب اس دین پہ مشکل بنے گی تو مادی کو حادی بنا کے چوتے آسمان سے عیسیٰ کو گواہ بنا کے بھیڑوں گا بی بی کہتی ہے بی بی کہتی ہے کہ مادی دنیا میں آیا میں امامی اسکری کے پاس لے گئی امامی اسکری نے لوابے دین دیا اب کسی باپ کے پاس بیٹا نہ ہو تو وہ اپنے مالک سے دعا کرتا ہے مالک مجھے بیٹا دے دے لیکن ایک باپ وہ ہے جس سے مالک کہتا ہے اسکری بیٹا مجھے دے دے کہا مالک ہے تیری مخلوق ہے تو نے ہی بنایا ہے تو لے لے لیکن مالک تو اس کا لے کے کرے گا کیا مالک کی آواز آتی ہے یہ رکھ روشن ہے فضو و شمس و کمر سے یہ رکھ روشن ہے فضو و شمس و کمر سے دنیا اسے ترسا ہی کرے دیدہ ترسے یہ حسن بچانا ہے زمانے کی نظر سے کہیں دشمن ٹونڈ للے اسے گھر سے امام اسکری کی آواز آتی ہے مالک ہے تو اسے لے کے کرے گا کیا مالک کی آواز آتی ہے غائب ہوں غائب ہی مڑا دیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں چھپا دیتا ہوں اس کو خوشی calend лес کبھر گرگ گو اور دیتا ہوں د holy